موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محزز ناظرین میں ہوں ساڑید علی ہم امرے پروگرام سچی زندگی میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو بنارس کے عددہ ٹیم کے جانب سے امام حسن مستویٰ علیہ السلام کی ولادت بشہادت کے موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت السلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نظیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے نصیحت اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتوب کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام سلام علیکم آپ سب کی خدمت میں میں امام حسن مجتویٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں خداوندعالم ہم سب کو امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج آپ کے سامنے میں جس موضوع کو لے کے حاضر ہوا ہوں یہ امام حسن علیہ السلام کی وہ نصیحتیں ہیں کہ جو آپ کے ایک صحابی جناب جنادہ نے آپ سے طلب کی وہ فرماتے ہیں کہ مولا مجھے نصیحت فرمائیے میں کس طریقے سے حیات گزاروں یعنی ایک سچی اور اچھی حیات کے لیے امام کے یہ کلمات ہمارے لیے مشل راہ ہیں اور آج سے بہتر موقع کون سا ہوگا کہ جب ہم امام کے ان نصیحت آمیز جملوں کو سنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق پیدا کریں امام فرماتے ہیں استعد لسفرک اے جنادہ اپنے کو سفر کے لیے تیار کرو وَحَسِّلْ زَادَكَ قَبْلَ حُلُولِ اَجَلِكَ اور اے جنادہ سفر میں زاد سفر کی ضرورت پڑتی ہے لہٰذا قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے تم زاد سفر تیار کر لو آپ جانتے ہیں خود مولا کائنات نے ہم سب کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے آہ آہ قِلَّةِ الزَّاد وَبُعْدِ السَّفَر کہ راہِ خدا جو ہم تیع کر رہے ہیں جو یہ حیات کی زندگی حیات کا سفر ہم گزار رہے ہیں اس سفر میں جس منزل پہ پہنچنا ہے یہ سفر طولانی ہے اور اس کا توشہ زاد سفر بہت مختصر ہے جب امیر کائنات جہسا خداوند عالم کا پندہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہو کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمیں کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے اسی لہجے کو امامِ عالی مقام منتقل کر رہے ہیں کہ اپنے سفر کے لئے آمادہ رہو اس لئے کہ یہ وہ سفر ہے جس پہ ہر ایک کو نکلنا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سفر کو ملتوی کر سکے استعد لسفرکا وحسل زادکا قبل حلول اجلک قبل اس کے کہ تجھے موت آجائے اپنے زادے سفر کو تیار کر لو وعلم اور جان لو انک تطلب الدنیا والموتو یطلبک یہ یاد رہے کہ تم دنیا کا مطالبہ کر رہے ہو تم دنیا چاہتے ہو اور موت تم کو طلب کر رہی ہے یعنی ایک ایک دن جو تم دنیا میں گزار رہے ہو یہ تمہیں موت سے نزدیک کر رہا ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر دن کو بہتر بنائیں اپنے گزشتہ دن سے اور مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے وہ انسان خسارے میں ہے جس کا کل اور آج مساوی ہو یعنی آج تمہارا کل سے بہتر ہونا چاہیے صرف مادی طور پہ نہیں معرفت کے طور پہ اس لیے کہ مادی طور پہ اگر نقصان ہو بھی جائے تو اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے لیکن اگر معرفت میں کمی رہ جائے تو پھر انسان وہاں جا کے شرمسار ہوگا اور پھر اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا امام ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الدُّنِيَا فِي حَلَالِهَا حِسَابِ اپنی زندگی کو منظم رکھو لا پرواہ بن کے زندگی نہ گزارو اس لیے کہ یاد رکھنا اِنَّ الدُّنِيَا فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ دنیا میں جو تم حلال انجام دے رہے ہو اس کے لیے تم کو حساب دینا ہے اس کے حلال میں حساب ہے وَفِي حَرَامِهَا اِقَابٌ اور اس کے حرام میں اقاب ہے عذابِ پروردگار ہے یہ نہ سمجھنا کہ حلال انجام دے رہے ہیں تو ہم مطمئن رہے ہیں نہیں ہم کو اس کا بھی حساب دینا ہے اور اگر ہم نے نافرمانی کی ہے تو ہم کو عذاب کا شکار ہونا پڑے گا وَفِي شُبَحَاتِ اِتَابٌ اور جو چیزیں شبہ آمیز ہیں جن کے اندر شبہ ہے پتہ نہیں جائز ہے کے نہیں پتہ نہیں حلال ہے کے نہیں اس سے بھی اپنے کو محفوظ رکھو اس لیے کہ اس میں اتابِ پروردگار ہے فَعَنزِلَتِ الدُّنِيَا بِمَنزِلَتِ الْمَيِّتِ دنیا کو تم ایک میت کے اعتبار سے دیکھو خُزْحَامَا يَكْفِيكُ اس سے اتنا ہی اٹھاؤ جو تمہارے لیے کفایت کرے کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے دنیا کو میت کے طور پر دیکھا اور صرف اتنا اٹھایا ہے کہ جو تمہارے لیے کفایت کر رہا ہو تو یاد رکھنا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ چیز جس کو تم نے لیا ہے وہ اگر حرام ہوگی تو ضرورت کے وقت مردار سے اتنا ہی غزہ لی جا سکتی ہے جو ہماری حیات کے لیے ضروری ہو اور اگر حلال ہوگی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن اگر مردار ہوئی تو ہمارا عذاب کم ہوگا جتنا زیادہ اتنا زیادہ عذاب امام فرماتے ہیں اور سنو اس دنیا میں ہر ایک کو دوست نہ بنانا دوست اس کو بنانا کہ جو پروردگار کی خوشنودی اور اس کی رضا کو اپنی نگاہوں میں رکھتا ہو جو اہلِ بیعت کی محبت کو اپنی نگاہوں میں رکھتا ہو اس لیے کہ اگر تم اسے دوست بناوگے تو وہ تم کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا اگر تم ایسا دوست بناوگے تو وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہوگا اگر تم ایسے انسان سے دوستی کروگے تو اس کے اندر خوف خدا ہوگا وہ کبھی تم کو دھوکہ نہیں دے گا کبھی تم کو فریب نہیں دے گا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بغیر کسی حکومت کے تم لوگوں کے سامنے عابر و مند بن جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم خدا کی اطاعت میں زندگی گزارو اس لیے کہ اگر خدا کی اطاعت میں حیات تم نے بسر کی اور تم نے خوف خدا اپنے دل میں رکھا تو اللہ تم کو عابر و مند بنائے گا اور اگر تم نے اپنی زندگی کو مزلتوں میں گزارا خداوند عالم کی نافرمانی میں گزارا تو یاد رکھنا کہ کائنات تمہارے اختیار میں بھی ہو تو تمہیں عزت نہیں مل سکتی اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہے زلیل کر دیتا ہے آپ تاریخ کے آئینے میں اس منظرنامے کو دیکھ سکتے ہیں نجانک کتنے افراد تھے کہ جو اپنے دور میں حاکم رہے مگر آج ان کا عزت سے نام نہیں لیا جاتا نجانک کتنے افراد تھے کہ جو بوریا نشین تھے جو فقیر تھے ان کو آج بھی عزت سے یاد کیا جاتا ہے اصحابِ صفحہ کو آج ہم عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا تھا رہنے کے لیے بھی جگہ نہ تھی ایک مسجد کا چب اترا تھا جس پہ زندگی گزارتے تھے لیکن چونکہ اطاعتِ رسول محبتِ خدا تھی لہٰذا آج اصحابِ صفحہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے لیکن اس دور میں جو لوگ بڑے بڑے سرمائے دار تھے ابو لہب ابو جہل یہ وہ افرات تھے نا جو ظاہرن پیغمبر کے رشتہ دار بھی تھے صاحبانِ سروت بھی تھے مگر ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا لہٰذا امام فرما رہے ہیں اپنے کو تیار کرو اسی دنیا یہ صرف جنادہ سے نہیں کہا امام نے قیامت تک آنے والے اپنے ہر چاہنے والے کو امام کی یہی نصیحت ہے آج امام کی ولادت کا دن ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امام ہم سے خوش ہو امام ہم سے راضی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی نصیحتوں پر عمل کریں اگر امام کی نصیحتوں پر ہم نے عمل کر لیا تو ہمارے لئے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے اور اس سے اچھی اور اس سے سچی زندگی کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو فرامین اہل بیت کے سائے میں بسر ہو آئیے خدا سے دعا کریں پروردگار ہم سب کو ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسی اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنویتے حجت السلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی پہ بنارز کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ